بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہیں جو خالف کے کل ہیں مالک کے کل درود و سلام و نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقتصفے اور آپ کی اہلِ بیت السلام علیکم ناظرین امامیہ جنتری آفیشل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید بشان ہے درود امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ماندے رکھیں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ امامیہ جنتری آفیشل یوٹیوب چینل کا یہ پروگرام یعنی جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے غر سے نشت کیا جائے گا پتھر ہماری زندگی پر کیسے اثرات مرتب کرتے ہیں کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کو کون سا پتھر کس طرح سے پہننا چاہیے اور کیوں پہننا چاہیے اور اس طرح کی دیگر معلومات ہمارے اس پروگرام کا حصہ رہی ہیں تو اگر آپ پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پچھلے تمام اپیسوڈ سے دیکھنے کے لیے امامیہ جنتری اوفیشل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے سیکشن میں جا کے آپ ترطیب و تمام پروگرام ملاحظہ فرما سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ تک ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن برواک پہنچتا ہے ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے پتھر کے بارے میں معلومات فرام کروں گا جو کہ اکیق سے مشابہ ترکھنے کی بنا پر اکثر اکیق کہہ کر مارکٹ میں بیچا جاتا ہے اس پتھر کو انگلیش میں آپسیڈین کہتے ہیں کیونکہ اسے اکیق کہہ کر بیچا جاتا ہے لہٰذا اسی نام سے یہ معروف عام بھی ہے لیکن ناظرین ان دونوں سٹونز میں بہت زیادہ فرق ہیں اور ان کے انسانی جسم پر اثرات بھی مطلب ہیں لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اس حوالے سے آپ کو معلومات ضرور فرام کروں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی کو کوئی سٹون کوئی پتھر تجیز کرتا ہوں وہ کلائنٹ اپنے علاقے سے یا جہاں سے بھی وہ مناسب سمجھتا ہے وہ سٹون خرید تو لیتا ہے اب اگر وہ پتھروں کی پہچان نہیں رکھتا اور کوئی غلط نگینہ پہن لیتا ہے تو ظاہر ہے اس کے اثرات منفی ہو سکتے ہیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس شخص کے لیے جو ہے وہ ایک نیوٹرل پتھر ہو یعنی کہ کوئی اثرات ہی پیدا نہ کرے تو مختصر یہ کہ غلط پتھر پہننے کی بنا پر وہ شخص ان پتھروں کو بعض اوقات مورود ارزام پہنانا شروع کر دیتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتھر پہنا تو سارا کام بگڑ گیا یا پھر جس نے پتھر تجویز کیا غلط کیا وغیرہ وغیرہ اس نے بہت ساری بات تھا تو لہٰذا اسی لیے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ میں آپ تک ان پتھروں کی الگ الگ خصوصیات پہنچ جاتا رہوں تاکہ آپ بھی وہ صحیح پتھر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہو اور اس کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں سے میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ اپنا موافق پتھر خریدنے لگیں تو اس بات کا اتنے انان کر لیں کہ آپ جو پتھر خرید رہے ہیں وہ اصلی ہیں اور اگر آپ کو اس کی پہچان نہیں تو کسی لیبارٹری سے اس کا ٹیسٹ کروانے تاکہ اس کے اصلی ہونے کی تصدیق ہو جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت نعمت سے بھرپور پائدہ حاصل کریں ناظرین اس سلسلے میں امامیہ جنتری کا یہ فورم اپنے دیکھنے سننے اور پڑھنے والوں کو یہ سہولت فرہم کرتا ہے کہ آپ ہم سے پورے اعتماد کے ساتھ اصلی پتھر خرید سکتے کیونکہ امامیہ جنتری کی جانب سے آپ کو جو پتھر فرہم کیا جائے گا وہ باقاعدہ لیبارٹری سے ٹیسٹ شودہ ہوگا اور پتھر کے ساتھ آپ کو لیبارٹری کا سرٹیفیکٹ بھی فرہم کیا جائے گا جو کہ اس بات کی تصدیق ہوگا کہ جو پتھر دیا جا رہا ہے وہ اریجنل سٹرون ہے تو ناظرین چلتے ہیں اکیق اور آپسیڈین کے فرق کی جانب تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اکیق اور آپسیڈین سٹرون کی کیمیائی صاف کی تو اکیق ناظرین ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کرسٹلائن سٹرکچر رکھتا ہے جبکہ آپسیڈین سٹون آتش فشانی سیسا ہوتا ہے جس میں ستر فیصد سے بھی زیادہ سلیکون ڈائیکسائیڈ ہوتا ہے اور کچھ ٹریس منرل جیسے کہ فیرم اوکسائیڈ وغیرہ شامل ہوتا ہے لیکن یہ کرسٹلائن سٹرکچر میں نہیں ہوتا دوسرا بڑا فرق ان دونوں پتھروں کی سختی کا ہوتا ہے یعنی کہ اکیق جو ہے وہ موسکیل کے اوپر اس کی ہارڈنیس 6.5 سے 7 تک ہوتی ہے جبکہ آپسیڈین سٹون کی ہارڈنیس 5 سے 5.5 یعنی 5 سے 5.5 تک ہوتی ہے اکیق پتھر آپسیڈین سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور بھاری بھی ہوتا ہے اگر ٹرانسپرنسی کی بات کہیں ناظرین تو اکیق آپیک ہوتا ہے جبکہ آپسیڈین پتھر ٹرانسپیرنٹ ٹو آپیک ہوتا ہے یہ فرق کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ڈیٹیل پروگرام آپ کو ہمارے پچھلے اپیسوڈ سے مل جائے گا وہ آپ جا کے ہماری ویڈیو سیکشن میں دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین یہ تو کچھ بنیادی کیمیائی فرق تھے جو میں نے ان دونوں پتھروں میں ہوتے ہیں وہ آپ سامنے رکھیں اکیق کے حوالے سے بات کریں تو اکیق ہے کہ ایک ایسا پتھر ہے جو تقریباً دنیا میں بہت سارے حصوں میں پائے جاتا ہے جبکہ اس کے برقس آپسیڈین سٹون جو ہے اس کو جو ہے ٹیپیکل جیم سٹون نہیں مانا جاتا یہ دراصل گرم لاوے کے ایک دم تھڑنا ہونے کے وجہ سے وجود میں آنے والا سیسا ہوتا ہے جس میں کچھ ٹریسمنلز شامل ہوتے ہیں اور یہ صرف ان جگہوں پہ پائے جاتا ہے جہاں آتش فشاں پہاڑ موجود ہوتے ہیں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین آپسیڈین سٹون ان اقیق پتھر سے بھی پہلے کا پتھر ہے جسے انسان نے دریافت کیا اور اس کو اپنے استعمال میں لے کر آیا قدیم ترین انسان نے اس پتھر کو استعمال کر کے نہ صرف ہتھیار بنائے بلکہ اس کو تراش کے سجاوٹ کا سامان اور زیورات بنانے کے لیے بھی استعمال کرتا رہا ہے اس پتھر کا سب سے قدیم استعمال سات لاکھ سال قبر مسیح کی تہذیب اچولین تہذیب کے حساب سے دریافت کیا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کیونکہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا بات ختم ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ اپنے متعلق جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا نگینہ پہننا چاہیے یا آپ اپنے روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل اور ان کے حل کے حوالے سے یا پھر سطح و خیرات ذکر و عذکار کے حوالے سے اپنے متعلق کچھ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو امام ایجنٹری کا فورم اپنے تمام موضع سامین اور ناظرین اور اپنے کارئین کو یہ سہولت فرام کرتا ہے کہ آپ ہماری سکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں امام ایجنٹری کے ریپریزنٹیٹرز آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ مکمل معلومات فرام کریں گے ناظرین امام ایجنٹری کی ٹیم اپنے دیکھنے سننے اور پڑھنے والوں کو بہتر سے بہتر سہولت فرام کرنے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے ہیں لہٰذا آپ کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ ہماری ویب سائٹ www.imamiyajنٹری.com کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ کے موبائل فون میں جو ہے وہ آپ کی جو متعلقہ پریسٹورز ہیں اس میں امام ایجنٹری کی اوریجنل اپلیکیشن موجود ہے آپ وہ اپلیکیشن بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سکرین پر آپ کو ہمارا نمبر بھی نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو ہر حوالے سے مکمل رہنمائی پر آنے کریں ناظرین انشاءاللہ اگلے پیر کو اپنے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے منقطع کر رہے ہیں اپنے میزبان سید رشان حیدر علی کو اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے اردگرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتے ہمیشہ نازل فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ لائف میں آسانی وغیر پریشانی ہم سب ہی کو چاہیے تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری موئنوں امام یا جنتری افیشل ایڈ پاکستان کا پہلا روحانی بلاٹ فار اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیار کلک کریں اور پائیں جواب کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے نیچ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیداعش کی مطابق سائچہ بنو جانئے کیسا رہے گا نیا کاروبار تعلیم سفر اور سہر کب ہوگی آپ کی شادی کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات یہاں ہیں پرانی آیات درچمے کے ساتھ نماز کے عوقات دیلی ازکار بزائف اور دعائے ہاجار دعائے استخارہ نقوش خصوصی مزامی اقوال زرین ہو یا دنیا بھر کی خبریں جانئے ہجری مہینوں کی تاریخ اہم اعلانات قرآنی دلاوت کی یاد دہانی اہم اسلامی تاریخی باقیات اور انفرمیٹیو ویڈیوز امامیہ جنتری افیشل ایپ ہے آپ سب ہی کے لیے انتظار نہیں ڈاؤنلوڈ کریں امامیہ جنتری افیشل ایپ اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ افتخار بک دیپو